میں آج کل ایک حدیث کچھ دن پہلے پڑی تھی تو روزانہ ہی میں اس کو تقریباً سناتا رہتا ہوں کہ وہ اس میں پورا دین اس میں آ گیا ہے پورا دین اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف چار باتیں مجھ سے لے لئے نہ چالیس نہ چار سو تبلیو والے بھی چلے مانگتے ہیں کہ صرف چار باتیں مجھ سے لے لو فرم تمہارا کوئی نقصان نقصان نہیں تمہارا کوئی نقصان نقصان نہیں ہے چار باتیں مجھ سے لے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے تو وہ سب نے کان کھڑے گئے ہوئے چار باتوں میں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو بڑا سستہ سودھا ہے یہ تو راستہ پانچ بھی نہیں کہ میں پانچ اگلیاں یوں کر گئے ہوئے یہ چار صرف چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے ایک صدق حدیث ہے ایک ہمیشہ سچ بول نہ جھوٹ نہ بول نہ سچائی کو اپنا اڑنا بیچھونا بنا دو کہ تم سچائی کے ساتھ ایسے مشہور ہو جاؤ کہ جب تمہارے زبان سے بات نکلے تو سننے والا کہ یہ بلکل صحیح ہے کہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی اتنا سچ کو اپنے اندر اتارویں حفظ و امانتیں کسی کو دھوکہ نہ دو کسی طرح کا بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ دو امانت دار بن کے زندگی بزارویں ان دو باتوں کے لیے ایک حدیث اور سناتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر ہر گناہ کر سکتا ہے ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے بشر ہے نا انسان ہے نا دو نہیں کرے گا وہ میرا زمانہ ہو یا اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کیا یا رسول اللہ کا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا وہ روزہ نہیں چھوڑے گا وہ دڑھی نہیں شیف کرائے گا وہ ٹوپی نہیں پہنے گا یہ نہیں کہا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ گا تو میری دو باتوں کی تائید کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی یہ آپ کی لائف کا میک اپ کر دیں گے اب لوگ کیمرے کے سامنے میک اپ ہوتا ہے نا تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں اچھے نظر آئیں لیکن لائف کا میک اپ کیسے کیا جائے یہ تو چہرے کا میک اپ ہے وہ تو اتر جاتا ہے لیکن لائف کا میک اپ کیا ہے وہ یہ میرے نبی کی چار باتیں کہ اس سے لائف خوبصورت ہو جائے گی قوالیٹی آف لائف آپ کی انکریز کر جائے گی اور آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں گے جیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے بھوک میں اور نیند کا مزہ ہوتا ہے دھکن میں ایسے آپ زندگی کا مزہ لیں گے تیسری چیز فرمائیے حسن و خلیقہ دیں کہ اپنے اخلاق اچھے کر اپنے اخلاق اچھے کر اور سارے اخلاق کا میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کر ایک جملہ فرمایا جو برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کر آپ نے فرمایا کہ اچھائی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے اچھائی کرنے والا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھا کرے اس کو پر آپ نے یوں واضح کیا تو تیسری چیز آپ نے فرمای اپنے اخلاق اچھے کرنا اچھے اخلاق کا نائنٹی پرسنٹی زبان سے تعلق رکھتا ہے زبان کا بول پوزیٹیو کر زبان سے کسی کو دکھ دینا گالی دینا غیبت کرنا جھوٹ بولنا چوتھا فرمایا اپنی کمائی حلال کمانا حرام نہ کمانا ایک حرام ہوتا ہے شراب بیجتا ہے یہ تو حلال ہوئی نہیں سکتا ایک حرام ہوتا ہے کپڑا بیجتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے کم تو کم ناپتا ہے تو اب یہ چیز حلال ہے دو وجہ سے حرام ہوگی اس کو نکال دے تو حلال ہو جائے تو عفتن فی تعمتن اپنی کمائی کو حلال رکھنا ایک اور حدیث سے آدھ آگیا آپ نے فرمایا جو رسک حلال کماتا ہے اور کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے سے نہیں معاف ہوتا نماز پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ نام معاف میرا نبی کہتا ہے تو صبح سے شام حلال کمانے میں تھک کے گھر جا رہا ہے نا آج کے دن کے سارا بیلنس برابر ہو گیا معاف ہو گیا یہ رسک حلال اتنی بڑی دولت اور پھر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ بڑے ہارڈ تھے آپ نے اس سے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کہہ گا کہا جی مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لئے تو سخت ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے بوسا لیا پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزر خرام ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کیا خرام ہو جاتا ہے تو آپ سب نوجوان ہو یہ چار باتیں آپ سے دے لو یہ میرے نبی کی ہیں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی میں روز اس کو سناتا جب مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں اس کو دو رہا تھا کہ یہ چار چیزیں پورے دین کو یوں سمیٹھ کے کھڑی ہیں یہ چار پلر ہیں جس پر ساری شریعت کھڑی ہے سارا قرآن کھڑا ہے ساری حدیث کھڑی ہے کہ بچوں سچائی کو اپنا زیور بنا رہے ہیں دیانت اور امانت کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوں صادق امین صادق امین معلوم ہے نا ہمارے نبی کو آجاتا تھا صادق امین کہ یہ دو بیج ہیں جس میں پورا شریعت کا باغ شپا ہوگا اس سے اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں سبر کرنا سیکھ لو معاف کرنا سیکھ لو درگزر کرنا سیکھ لو میں نے ایک جملہ بتایا برے سے اچھا برائی کوئلے کے ساتھ انشاءاللہ سیکھ لو اور چوتھا رزق حلال پھر اس کے ساتھ کوئی خطہ بھی ہوگی تو دو بول بولو گئی یا اللہ خطہ ہو گئی اللہ کہے گا جاؤں مات کر تو میں نے آپ کو اپنے میں نے اللہ کے محبوب کی ایک حدیث میں ساری شریعت آپ کو بتا دیئے جتنے پہ عمل ہو جائے انشاءاللہ بہت خائدہ ہوگی شکریہ 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 شکریہ